اسلام علیکم امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور نیک ڈیزائن شیئر کروں گی بہت ہی خوبصورت بنتا ہے یہ بھی یہ بہت پیاری لگتی ہے نیک بنا ہوا یہ میں نے اس کو پان پتے کی شیب میں اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے گول ویب گلہ بھی آپ کا احساس نے اس کے اوپر پرلے لگائے ہیں پائپنگ کا استعمال کیا ہے پائپنگ ڈوری والی کا اور اس کے اوپر یہ میں نے لیس لگائی ہے اور ساتھ میں یہ فریل بنا کر لگائی ہے جیسا کہ آپ نورمل اس گلے کی کٹنگ کر سکتے ہیں نورمل سے ایک ایک انچ آپ نے کھلائی رکھنی ہے میں نے اس کو ساڑھے آٹھ انچ اس کی کٹنگ کی ہے تیار مجھے یہ سات انچ چاہیے اور لمبائی میں نے اس کی ساڑھے آنٹھ ہچ رکھی ہے اور مجھے تیار یہ ساڑھے سات انچ تک بچ جائے گا اور سولہ انچ میں نے اس کی پٹی کی نیچے تک لیندھ رکھی ہے یہ میں نے اس کے دامن میں سے ہی کپڑے اتارا ہے اس کی میں فریل بناوں گی بلیک کی اور گرین کپڑے کی میں یہ دوری تیار کروں گی پائپنگ والی بناوں گی پہلے گلے کو ہم سائیڈوں سے فولڈ کر لیں ایکسٹر کپڑے پر میں نے اس کو لگا کر اب میں اس کی فریل بناوں گی یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں میں نے پیر کی باہر والی سائیڈ سے یہ فریل بنانا شروع کی ہے اور ایک پیس میں اندر والی سائیڈ سے رکھ کے تھا کہ ہماری یہ چنٹ دونوں ایک سائیڈ ایک جیسی آجائے دونوں سائیڈ اوپر اگر میں ایک ہی کپڑے سے لمبی پٹی تیار کر کے یہ فریل بناتی تو یہ ہماری گلے پہ جب ہم نے لگانا تھا اسے تو ہماری یہ چنٹ کا رخ چینج ہو جاتا اس لئے آمنے سامنے ایک جیسے ہی آئے گا دو پٹیوں میں کٹنگ کر کے اس کو بنائیں اب یہ میں دوسری بنا رہی ہوں دوسری سائیڈ کی اسی کے ساتھ ہی میں پھر دوری بھی تیار کر لوں گی پہلے مشین کا سنگل فٹ لگا کے اس کا بھی میں نے کپڑا جو ہے نا وہ آڑے رخ میں لیا ہے کیونکہ میرے پاس کپڑا زیادہ آویلیبل نہیں تھا تو ویسے عریب کی زیادہ اچھی لگتی لیکن یہ دامن سے اترا تھا تو میں اجھے یہ ڈیزائننگ میں استعمال کرنا تھا اسی لئے میں نے اسے سینٹر میں سے ہاف ہاف کر کے تو میں اس کی باریک سی پائپنگ بنا لوں گی یہ باریک بنانے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے گلے کے ساتھ اچھی طرح سے رام رام سے گھوم جائے اور گلے میں ایک نیٹ لکھ آ جائے نے دیکھنے والے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں امید ہے کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور یہ آپ کو نیک بھی بنانے میں آسانی رہے گی اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ جا جائے گی کہ یہ اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں پہلے یہ آپ اس کے اوپر جتنا بھی یہ ہمارا استعمال ہوگا مٹیریل پہلے وہ تیار کر لیں میں نے اس کی فریل بھی بنا لی ہو یہ ہے پائپنگ ڈوری بھی اب ہم گلہ بنائیں گے اس کی سینٹر سے سلائی لگائیں گے پہلے سینٹر سے ایک سلائی لگا کر آپ اسے فکس کر لیں میں اس گلے پر دو تین طرح کی لیہ سے بھی رکھ کر دیکھوں گی لیکن جو مجھے اچھی لگے گی میں وہ ہی اس کے اوپر استعمال کروں گی اب میں اس کی سائیڈ والی سلائی لگا ہوں گی ہے 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 یہ میں نے سلائی لگا لی ہے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی ایسے ہی سینٹر سے کٹنگ کر کر تو ہم اس کے یہ کٹ لگا لیں گے تاکہ یہ ہمارے نیٹ بن جائے اور ادھر بھی چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں سلائی نہ کٹنے پائے ہم میں اسے پریس کر لوں گی تاکہ یہ ہمارا نیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس پہ پائپنگ لگائیں گے پہلے میں یہ پائپنگ لگاؤں گی بعد میں اس کے یہ فریل لگے گی امیدہ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی آپ میری فل ویڈیو ووچ کریں اور اسے اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ آپ کو بھی بنانے میں آسانی ہو لائک ضرور کیا کریں نئے دیکھنے والے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو کو سبسکرائب دیکھنے میں سبسکرائب اور سبسکرائب بھی بھی ضرور کریں لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کریں بیانے کھ بھی ضرور کریں مکنگ روز امیدے موسیقی ہم اس گلے ہم اس ڈوکات کو سیٹ کر کے تو اس کو پہلے ہم نشان لگا لیں گے کہ ہم نے یہ کہا تک ہماری آئے گی فریل اور فریل کے اوپر بھی ہم چوک سے ایک ایک انچ کا نشان لگائیں گے تا کہ ہمیں یہ لگانے میں آسانی رہیں ہمیں اس کو لگائیں گے بند کریں گے اسے یہ ساڑھے آٹھ ہنچ ہے اور تیار ہمارا اگلہ یہ میں نے ایک ایک ہنچ کا نشان لگایا اس پر آپ اسے کمیاں زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اب آپ اسے اچھی طرح نیچے بٹھائیں اور ایک سلائی لگا دیں یہ جب جہاں تک ہم نے نشان لگایا ہے بس وہاں سے تھوڑا سا بڑا آکھ اس کو کٹنگ کر دیں اور ساتھ ہی میں یہ اس کے بٹن پٹی بھی لگا دوں گی تاکہ یہ نیچے سے ہماری پٹی اچھی طرح سے فنچنگ سے بند ہو جائے ایک ہی سلائی کے ساتھ میں اسے کور کر دوں گی موسیقی ہم دوسری سائیڈ کی فریل جو ہے وہ رکھے اس کے ساتھ ہی لگانا شروع کر دیں گے تہلے آپ اسے اچھی طرح سے سیٹ کر لیں یہ دیکھیں ہمارا گلہ کتنا پیارا تیار ہے اب ہم اس کے اوپر دیکھیں گے لیاس رکھیں گے کون سی لیاس اچھی لگتی ہے ادھر بھی میں اس کے یہ لیاس چھوٹی سے لگاؤں گی تاکہ یہ ہماری فریل کھلے نا ادھر میں نے چھوٹی لیاس لگانی یہ والی نہیں یہ بس میں رکھ کے اس کے اوپر دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیسی لگے گی لیکن مجھے یہ اچھی نہیں لگ رہی تو میں اسے نہیں لگاؤں گی اس کو میں دیکھوں گی کہ کیسے لگاؤں اس پر لیکن میں اسے ایسے لگاؤں گی تاکہ اس کے ساتھ یہ ہماری ساتھ ساتھ لگ جائے گی پائپنگ ڈوری کے ساتھ ہماری فریل کھلے گی کیونکہ یہ گھلا فریل والا ہے جیسے ہی پینے تو یہ ایسے ایسے کھل کے تو ادھر ادھر گھومتا ہے اس لیے میں اس کے اوپر یہ پٹی کی اس کی پائپنگ ڈوری کے نیچے میں اس کے پر لگاؤں گی ادھر بھی نہیں لگاؤں گی صرف اس کو ایسے ہی لگاؤں گی اور اس پر میں پر لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر یو ایچ یو گلو سے میں نے اس کو چپکا لیا ہے پہلے تاکہ یہ بیٹھ جائے یہ پھر ہمارا یہ فریل کی لوک بھی اچھی آئے گی اور پینا ہوا بھی بہت خوبصورت لگے گا اب میں اس کے اوپر سلائی لگاؤں گی یہ میں نے یو ایچ یو گلو استعمال کی ہے اس کو لیس کو لگانے کے لیے لیکن میں اس کو اوپر سے سلائی لگاؤں گی امید ہے کہ آپ کو میرا یہ نیک ڈیزائن بہت اچھا لگے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ میرا اگلا تیار ہے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ بھی بنائیں اپنے سوٹ پر اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ یہ میں نے اس پر پر لگایا ہے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ